السلام علیکم دوستو ویلکم ڈو شفیق جاپری آفیشل سب سے بہلے تو میں کیا کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے تھمنیل پہ دیکھا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں پیمنٹ پروف دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ساری سٹرٹیجی سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگ بھی ایسے ارننگ کر سکتے ہیں لیکن یہیں پہ ایک بات آپ لوگوں کو کلیر کرتا جاؤں میں کہ میں آپ لوگوں کو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ابھی پیمنٹ پروف دیکھنے کے بعد جو میں آپ لوگوں کو باتیں بتاؤں میں آپ لوگوں کو یہ غور سے سنی ہے کیونکہ میں یہاں پہ کچھ مسٹیکس کر چکا ہوں لیکن جو میں آپ لوگوں کو ایڈیاز دوں گا آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا اس میں میں وہ مسٹیکس بھی ریزولف کر کے بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ جو آپ لوگوں نے نہیں کرنی اگر آپ لوگ نہیں کرتے تو جتنی ارننگ آپ لوگ ابھی دیکھیں گے آپ لوگ اس سے کہیں گنا زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو مسٹیکس مجھ سے ہو گئیں وہ آپ لوگوں نے رپیٹ نہیں کرنی تو پہلے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر اور جا کے دیکھتے ہیں کہ مسٹیکس کے باوجود کتنی ارننگ ہو چکی ہے اور اگر آپ لوگ مسٹیکس ریموف کر دیتے ہیں اور وہ مسٹیکس نہیں کرتے جو میں نے کی ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو آپ لوگ ماشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں تو سب سے اہلے کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر چلتے ہیں اور پہلے دیکھ لیتے ہیں ارننگ پروف اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ سارا طریقہ ساری سٹریٹیجی سمجھا ہوا جی دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کہ ٹوڈے سو فور آج کی ارننگ ابھی تک کی دن کا ایک بجا ہے ففٹی ون ڈالر ٹھیک ہے یسٹرڈے کی ارننگ ستارہ ڈالر پچھلے سات دنوں کی ارننگ ون ففٹی سیون اور اس مہینے کی ارننگ آج تیرہ تاریخ ہے جنوری کی دوہزار بائیس دو سو بان میں ڈالر یہاں پہ بیلنس میں ہمارے پاس کتنی ارننگ ہے جو اس منت کی اکیس کو ریسیب ہونی ہے نو سو سنتالیس ڈالر لاسٹ منت کی کتنی پیمنٹ آئی ہے آٹھ سو اٹھاون ڈالر تو یہ ہمیں دیکھیں تمام ارننگز دکھا رہا ہے ٹھیک ہے لیٹسٹ ارننگز یہ اوپر دیکھ لیں یہاں پہ لازت تری منس لکھا ہوا ہے تو یہاں ہم آل ٹائم کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جی نو سو پینسٹ اور اس کے بعد آٹھ سو چیتر ایک ہزار پینتیس سوری تیرہ سو پینتیس تیرہ سو اتنا آٹھ سو اتنا چار سو اتنا آٹھ سو سولان وغیرہ 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 یہ ساری آپ لوگ یہاں پہ پیمٹس دیکھ سکتے ہیں جو کہ کون مجھے پی کرتا ہے گوگل پی کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی عام پلیٹ فارم نہیں گوگل پی کرتا ہے جی دوستو تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ساری پیمٹس دیکھ لیں اب یہ پیمٹس کیسے آتی ہیں کدھر سے آتی ہیں اور کیسے یہ پیسے بن جاتی ہیں تو بہجر میری بات سنیں دیکھیں کہ میرے دو چینلز ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے ٹھیک ہے یہ یوٹیوب چینلز ہیں ایک شفیق جافری اوفیشل اور ایک ارننگ اینڈ لرننگ مجھ سے سب سے بڑی کیا مسٹیک ہوئی جب میں نے اپنا چینل بنایا تھا بڑا بڑا چینل ارننگ اینڈ لرننگ جب بنایا تھا تو پرابلم یہ تھا اس وقت ہمیں اتنی ہاؤنو نہیں ہوتی تھی اتنا پتا نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ یوٹیوب چینل سے کتنی ارننگ ہوتی ہے بلاغنگ سے کتنی ارننگ ہوتی ہے ایپ سے کتنی ارننگ ہوتی ہے وغیرہ 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 ٹھیک ہے تو ہم نے میں نے صرف سرچ آؤٹ کیا تھا چینل لیم کے اوپر صرف فوکس کیا تھا میں نے اس کے کوئی بھی دوسرے پہلوں نہیں دیکھے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد جب تھوڑا سا مجھے اکل آیا شعور آیا کہ یار اس کے ساتھ ساتھ میں ویب سائٹ سے بھی پیسے کماز سکتا ہوں تو میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میرے چینل کا نام ہے ارننگ ایڈ لرننگ تو میں ایسا کرتا ہوں ایک ویب سائٹ کی ڈومین پرچیس کر لیتا ہوں ارننگ ایڈ لرننگ ڈاٹ کوم اور جب میں پرچیس کرنے کے لیے گیا ارننگ ایڈ لرننگ ڈاٹ کوم تو وہ اتنی مہنگی تھی اتنی مہنگی تھی کہ میرے بس کی بات نہیں تھی اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے کہا چلو یار یہ تو نہیں ہو سکتا پھر یہ کام کرتے ہیں میں نہ کوئی اور ویب سائٹ لے لیتا ہوں کوئی اور ڈومین لے لیتا ہوں اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر لیتا ہوں تو میں نے ایک ڈومین پرچیز کی آپ لوگ یہاں پہ آپ لوگوں کو ڈومین نظر آ رہی ہوگی آپ لوگ کھول کے اس کو صرف دیکھئے گا میں آپ لوگوں کو بھی کمپیٹر کی سکرین کے پر بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں نے آرٹیکل لاسٹ آرٹیکل اس کے اوپر کتنے عرصے پہلے ڈالا تھا ٹھیک ہے سٹیل بیٹ کے کھا رہوں اور پیسے آ رہے کمار رہوں اب پرابلم یہ ہے اس بات میں جو میری مسٹیک تھی میرا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ میں ٹریفک کہاں سے لے رہا ہوں مجھے ظاہر سی بات ہے کہ اس ویب سائٹ کے اوپر ٹریفک آتی ہے تو اتنی ارننگ ہوتی ہے نا میں ٹریفک صرف یہاں سے لے رہا ہوں کہ میں اپنی ویڈیوز کے ڈسکرپشن کے اندر صرف اپنے ویب سائٹ کا لنک ڈالتا ہوں ٹھیک ہے بٹ جو مسٹیک میں نے کی اور آپ لوگوں نے وہ مسٹیک نہیں کرنی وہ کیا ہے ایک سٹرٹیجی ہوتی ہے میری جان چینل کا نیم رکھنا آپ لوگوں کو میں نے پچھلے دن ایک کمپلیٹ ڈیٹیرڈ میں ویڈیو بتائی تھی کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنا موبائل کے اوپر اپنا یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں اور پھر اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ لوگوں کو مزید بھی میں نے بتائی تو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے چینل کا نیم رکھنا چینل کا نیم آپ لوگوں نے جب بھی رکھنا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے چینل کا نام جب آپ لوگوں نے سوچ لیا اس کے بعد آپ لوگوں نے گوگل پہ جانا ہے کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر نیم چیپ کے اوپر یا گو ڈیڈی کے اوپر کہیں پہ بھی جہاں پہ ڈومینز اویلیبل ہوتی ہیں آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو نام آپ لوگوں نے رکھا ہے کیا اس نام کی ڈومین اویلیبل ہے اگر ڈومین ڈاٹ کوم کے اندر اویلیبل ہے اور سستی ہے آپ لوگوں کی ریچ کے اندر ہے تب آپ لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل کا نام رکھنا ہے اب رکھ لیا اب آپ لوگوں نے ٹریفک کیسے لے کے جانی ہے بہت ہی سمارٹ طریقہ اتنا زبردست طریقہ کہ مفت کے اندر آپ کی ویب سائٹ کی بھی پبلسٹی ہوتی ہے اور مفت کے اندر آپ کی ویب سائٹ کی ایس سیو بھی ہوتی ہے کیسے دیکھیں میں اب اپنی جو میں نے ویب سائٹ بنائی بھی ہے میں اس کا نام نہیں بتا سکتا اور نہ ہی اپنی ویڈیوز کے اندر ذکر کر سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میری غلطی ہے اگر میرے پاس ہوتی شفیق جعفری اوفیشل ڈاٹ کوم تو میں کیا کہتا earning and learning ڈاٹ کوم ہوتی تو میری ویڈیو سٹارٹ کرنے کا انداز بھر اثر ڈیفرنٹ ہوتا ٹھیک ہے کیسا ہوتا سنیں جیسے میرا ویڈیو سٹارٹ ہوتا میں کیا کہتا اسلام علیکم دوستو welcome to earning and learning ڈاٹ کوم جو بھی بندہ یہ سنتا کہ earning and learning ڈاٹ کوم is something اس کو ذرا مطلب کہ چیک کر کے دیکھتے ہیں free میں آپ کی traffic آتی ٹھیک ہے یہ میں کہتا اسلام علیکم دوستو welcome to شفیق جعفری آفیشل ڈاٹ کوم مفت میں آپ لوگوں کی traffic آتی ہے مفت میں اور آپ لوگوں کو یہ میں بعد یہاں پہ clear cut بتا دوں clear cut بتا دوں کہ جتنی آپ لوگوں کی یوٹیوب سے earning ہوتی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ آپ کی earning جو ہوتی ہے وہ ویب سائٹ سے ہوتی ہے ایک ایک click کا مجھے 22-23 ڈالر بھی ملتا رہا ہے ویب سائٹ سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کچھ لوجیکل ہی طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ کیوں earning زیادہ ہوتی ہے بات سنیں آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جو پیسے بھیجتا ہے یوٹیوب کی earning بھیجتا ہے یوٹیوب بھیجتا ہے نہیں گوگل ایڈسن بھیجتا ہے بلکل ٹھیکا تو جو آپ کی یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر ایڈز ہوتے ہیں وہ کون دیتا ہے وہ بھی گوگل ایڈسن دیتا ہے پارٹی بنتا ہے گوگل ایڈسن ایڈ دیتا ہے یوٹیوب کو یوٹیوب اٹھا کے آپ کی ویڈیوز کے اوپر دیتا ہے تو جب یہ یوٹیوب سروس پروائیڈ کرتا ہے ایڈسن سے ایڈ لے کے آپ کی ویڈیوز کے اوپر دینے کے تو وہ اس کے چارج کرتا ہے کتنا چارج کرتا ہے جتنی بھی ایڈ کی قیمت ہوتی ہے اس کا 45 فیصد یوٹیوب اپنی جیب میں رکھتا ہے اور 55 فیصد ویب سیٹ کے سینریو میں کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ گوگل ایڈسن ایڈ اٹھا کے آپ کی ویب سیٹ کے اوپر دیتا ہے درمیان میں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہوتی اس لیے آپ کی ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے ویب سیٹ پہ ایس کمپیر ٹو یوٹیوب سمجھ آگی بھی آپ اب یہ کام کرتے کیسے ہیں اس کے لیے سمپل سکھ سٹیپس ہوتے ہیں آپ لوگوں نے ایک ڈومین پرچیس کرنی ہوتی ہے آپ لوگوں نے ہوسٹنگ پرچیس کرنی ہوتی ہے کچھ یونیک آرٹیکلز لکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یونیک آرٹیکلز جن کا کوپی ریٹ سے کوئی تعلق نہ ہو کسی کے نہیں اٹھانے وغیرہ 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 کچھ یونیک آرٹیکلز لکھتے ہیں آپ اپنی ویب سیٹ کے اوپر بلاؤگ کے اوپر آرٹیکلز لکھنے کے بعد آپ لوگوں کو آپشن ملتا ہے اپلائے فور مونٹائزیشن جیسے یو ٹیوب کا چینل کا ملتا ہے اپلائے فور مونٹائزیشن آپ لوگ اپلائے کرتے ہیں چاہے آپ نے ورڈ پریس پہ بنائی ہے ویب سائٹ یا آپ نے بلاؤگر پہ بنائی ہے ویب سائٹ آپ لوگ اپلائے کرتے ہیں پھر اس کے بعد گوگل آپ کی ویب سائٹ کو انیلائز کرتا ہے ٹھیک ہے کہ آیا اس کے اندر کوئی کوپی رائٹ تو نہیں ہے ہامفول کونٹنٹ تو نہیں ہے سکیم کونٹینٹ تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ آپ لوگوں کی ویب سائٹ مونٹائز ہو جاتی ہے مونٹائز ہو جانے کا مطلب کیا ہے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ایڈز آنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا کم حال ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر ٹریفک کیسے لے کے آنی ہے سب سے سمارٹ طریقہ میں آپ لوگوں کو پتا چکوں کہ آپ لوگوں نے ویب سائٹ کے اوپر ٹریفک کیسے لے کے آنی ہے اپنا چینل بنائیں چینل کا نام ہی ایسا رکھیں جس کی ڈومین آویلیبل ہو اور ڈومین وہ پرچیز کر کے رکھ لیں ویڈیو کا سٹارٹ ہی ایسے لیں جیسے میں لیتا ہوں اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو شفیق جعفری آفیشل تو آپ لوگوں کو فور ایڈزیمپل آپ کا کوئی چینل ہے مائی کچن ٹھیک ہے مائی کچن کے نام سے آپ لوگوں کا فور ایڈزیمپل اگر چینل ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو سٹارٹ کیسے لیں گے اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی کچن ڈاٹ کوم ٹھیک ہے موف تمہیں جب تک آپ کی ویڈیو چلتی رہتی ہے آپ کی ایسیو ہوتی رہتی ہے پبلش سٹی ہوتی رہتی ہے تو آپ لوگوں کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ بھائی میں نے اپنی ویب سیٹ کیلئے شاؤٹ آٹ لے لیا ہے میں نے اپنی ویب سیٹ کیلئے مارکیٹنگ کروانی ہے بغیرہ 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 اور اگر آپ لوگ آرٹیکل کو نہایت اپٹمائز کر کے لکھتے ہیں اس کی پروپر ایسیو کر کے لکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو پھر آنے والے دور کے اندر کیونکہ ویب سیٹ کے اندر آرٹیکل کو رنگ ہونے میں دو تین چار پانچ مہینے بھی کبھی کبھار لگ جاتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی آرٹیکل رنگ ہو جاتا ہے پھر آپ لوگوں کو اس کی پبلش سٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنے چینلز کے اوپر وہ آپ لوگوں کو اتنی ارننگ دیکھے جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ یہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آرہی ہوگی یہ باتیں تو کر رہے ہیں لیکن یہ کام کرتے کیسے ہیں دیکھیں جی کہ یوٹیوب کے اوپر بے شمار ٹوٹوریلز پڑھے گئے ہیں بے شمار ٹوٹوریلز لیکن اگر آپ لوگوں کو یہ ذہن میں آرہا ہے کہ ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی ہمیں آسان لینگویج کے اندر سمجھایا جائے وغیرہ 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 تو آپ لوگوں مجھے بتا دیجئے گا میں آپ لوگوں کو ایک کمپلیٹ ٹوٹوریل بنا کے بتا دوں گا تقریباً 30 سے 40 منٹ کا کم سے کم ٹوٹوریل بنے گا جس کے اندر پہلا سٹیپ ہوگا کہ آپ لوگوں نے ڈومین کیسے بائے کرنی ہے ہوسٹنگ کیسے بائے کرنی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کو سیٹ اپ کیسے کرنا ہے اس کے بعد آرٹیکل رائٹنگ کی باری آ جائے گی وہ آپ لوگوں کے لئے ظاہر سی بات ہے خود لکھنے ہوں گے میں طریقہ سمجھا دوں گا آپ لوگوں کو اس طریقے سے آرٹیکلز لکھتے ہیں اس کے بعد منٹائزیشن کے لئے کیسے اپلائی کرتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا لیکن اس کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے بھی بہت زیادہ محنت چاہیے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کو ویسے ہی یوٹیوب سے لوگوں کی ویڈیو سے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے تو میلے اڈگوٹ ہے آپ لوگ اس کے اوپر دیکھیں کام سٹارٹ کریں بسم اللہ کریں اور یہاں سے ارننگ سٹارٹ کریں لیکن اگر نہیں آتی سمجھ تو لو پرابلم مجھے بتائیں میں آسان بھاشا کے اندر آسان لینگویج کے اندر آپ لوگوں کو انشاءاللہ سٹیب بے سٹیب بھی سمجھاؤں گا تو یہ تھی جنابے والا آج کی ویڈیو جہاں سے آپ لوگوں کو اڈیو موٹیویشن ملی ہوگی اور سپیشلی میرے پیچھے بیکگراؤن پر بکریوں کی آواز سنکے آپ لوگوں کو زیادہ موٹیویشن ملی ہوگی کیا کہ بھائی اگر 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 دیہات میں رہنے والا بندہ بکریوں اور یہ مارڈنگر کے سنیریو میں رہنے والا بندہ اگر یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہوں گے میری جان تو ملتے ہیں چینل ایکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھی گا تو ہمیں یاد رکھی گا اللہ حافظ پاکستان بھائی ناما